جیسا کہ ہمارے تمام کاشتکار بھائیوں کو معلوم ہے کہ ہمارے پاکستان کی تمام زمینوں میں نامیاتی مادے کی بہت زیادہ کمی ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت ہی کم پیداوار حاصل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے خادوں پر اخراجات بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں ان اخراجات کو کم کرنے اور اپنی زمینوں کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں جنتر کی کاشت کرنی چاہیے کیونکہ اس کی فصل کو ہم سبز خاد کے طور پر استعمال کر کے اپنی زمینوں میں نامیاتی مادے کی کمی کو دور کر سکتے ہیں چاول کی فصل پر بیماریاں کم کھادیں کم نامیاتی مادہ کی کمی دور اور پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ ہمیں جنتر کو کب کاشت کرنا چاہیے پندرہ مارچ سے لے کر پندرہ مئی تک جنتر کی فی اکڑ بیج کی مقدار بارہ تا پندرہ کلو گرام ہونی چاہیے ہم وارشدہ زمین میں دو بار حال چلا کر زمین کو پانی لگائیں اور مناسب پانی کھڑا ہونے پر شام کے وقت چھٹا کر دیں کچھ دوست گندم کے بعد بغیر حال چلائے پانی دے کر کھڑے پانی مچھٹا کر دیتے ہیں باقی پانی فصل کی ضرورت کے مطابق ہی اس کو دیا جاتا ہے کسی بھی سٹیج پر فصل کو پانی کی کمی نہ آنے دیں اور جب فصل کا قد اڑھائی فٹ سے تین فٹ تک ہو جائے تو جنتر کی فصل کو بزریا روٹا ویٹر زمین میں دبا دیں یا پانی زیادہ دے کر کھڑے پانی میں ہی روٹا ویٹر کر دیں آپ کا قدو بھی تیار ہو جائے گا اس طریقہ سے آپ کی زمین کی ساخت بھی بہتر ہوگی اور خادوں کے استعمال میں بھی بہت زیادہ کمی کر کے آپ اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں میں دوہزار بارہ سے اکثر مختلف کمپنیوں کا نامیاتی مادہ استعمال کر رہا ہوں مگر زمین کی ذرخیزی میں نمائیں فرق بلکل نہیں پڑتا بس ایک فصل ہی اچھی ہو جاتی ہے اس کے بعد والی فصلیں جو پھر وہی حال ہوتا ہے لہذا جنتر کی طرف آنا چاہیے جن زمینداروں کے ٹریکٹر سولر اور بجلی موٹر ہے تو ان کو یہ کام ضرور کرنا چاہیے جنتر کے بیج کی کوئی زیادہ قیمت نہیں ہے یہ دو تین سو رپے میں آپ کو کلو مل جاتا ہے تنہ سخت ہونے سے پہلے پہلے ہمیں چاہیے کہ روٹا ویٹر کر دیں یعنی تین چار فٹ تک زیادہ کھا دوں اور بازاری آرگینک سے جان چڑھائیں جنتر کی کاشت کے بعد چاول پر بلکل ہی خرچہ نہیں آتا بہت ہی کم خرچہ آتا ہے اور اچھی پیداوار ہو جاتی ہے جنتر کا بیج جو آج کال مارکیٹ میں ریٹ چر رہا ہے وہ اسی رپے کلو ہے اسی سے دو سو رپے تک کلو ہی رہتا ہے اس سے زیادہ کبھی نہیں ہوا ریٹ لہذا عام تقریبا ہم ہزار رپے کا بیج اور پانی کے خرچ سے آپ کو بہت زیادہ فیادہ ہو سکتا ہے یوریا خود ہی بناتا ہے اور اگلی فصل کو بھی مہیا کرتا ہے جب اس سے زمین کی پی اچ بھی کم ہو جائے گی اور زمین میں پڑے نیوٹرنٹ پودے کو مل جائیں گے اور اضافی خادوں کے اخراجات سے بھی ہماری جان چھوڑ جائے گی رائس کی فصل کو سارے پر زیادہ ٹمپریچر نقصان پہنچاتا ہے جنتر کافی حد تک اس نقصان سے بچاتا ہے ہم کسان بھائیوں کو آج اہد کرنا چاہیے کہ ہم جنتر ہر حال میں کاشت کریں گے اور اپنی زمینوں کے نامیاتی مادے میں اضافہ کریں گے زمینوں کا پی اچ لیول جنتر کی کاشت سے بہتر کریں گے اور اپنی پیداوار بڑھائیں گے گندم کے بعد فوراں کاشت کرنے سے آپ عید الحضاہ سے پہلے وکروں کے لئے بھی بطور چارہ جنتر کو فروخت کر سکتے ہیں امید ہے کسان بھائی ان معلومات سے بہت سارا فیدہ اٹھائیں گے اور جنتر کاشت کر کے اپنی زمینوں کو بہت بہتر بنائیں خوش رہیں اور خوشیہ مانکہ